اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب کی پیس کی پیارے پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنی چھوٹیوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے اور امید کرتی ہوں آپ کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی اب ہم نے عید تو گزار لی ہے دوبارہ سے ہم اپنے کام کی طرف بڑھتے ہیں کام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم کامی آسانی کی دعا پڑھیں گے تو چلیں ہم کام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنی اسلامیت کا صفحہ نمبر چودہ پر آئیں گے صفحہ نمبر چودہ پر دیکھیں انہوں نے ہم سے کیا کہا ہے رمضان المبارک قرآن مجید کا مہینہ اسلامی مہینوں کے نام پڑھیں اور ترتیب سے یاد کریں سب سے پہلے محرم سفر ربیالول ربیالثانی جماد اولہ جماد اول قرآن رجب شعبان رمضان شوال ذلقادہ ذلحجہ یعنی ہمیں انہوں نے بارہ نام اسلامی مہینوں کے دیکھے گئے ہیں ہم نے ان کو یاد بھی کرنا ہے اچھے سے پیارے تلفز کے ساتھ اور پھر انہیں یاد کر کے ہم نے گھر والوں میں سنانا بھی ہے اسی کے ساتھ صفحہ نمبر پندرہ پر آ جائیں صفحہ نمبر پندرہ پر انہوں نے کہا ہے درجہ سوالوں کے جواب لکھے رمضان اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے تو ہم نے یاد کیے تھے جو اسلامی مہینے یاد کیے تھے اس میں دیکھنا ہے کہ رمضان کس نمبر پر آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے نو میں مہینے نمبر پر یعنی ہم کہیں گے رمضان اسلامی سال کا نوہ مہینہ ہے مسلمان رمضان کے مہینے میں کیا کرتے ہیں مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں رمضان مبارک کے آخر دس دنوں میں ایک راحت بہت ہی فضیلت والی ہے والدین یا بڑے بہن بھائیوں کے مدد سے اس رات کا نام تلاش کرے اس رات کی فضیلت کے مطالق اپنی کاپی میں لکھیں والدین بڑے بہن بھائیوں کے مدد سے رمضان کے فریضت اور اہمیت کے مطالق ایک پیراگراف لکھیں یعنی رمضان کے آخری دس دن آخری اشرا اکیس رمضان مبارک سے لے کر دیس رمضان مبارک تک ان راتوں میں ایک داک راتیں آتی ہیں جن میں ہم رات کو جاگتے ہیں ان میں ایک رات بہت فضیلت والی ہوتی اسے کیا کہتے ہیں لیلت القدر کی رات تو اس کے بارے میں ایک فضیلت حدیث ایک حدیث ہے اس کی فضیلت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لیلت القدر کو رات جا کر قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے والدین بڑے بہن بھائیوں کے مدد سے رمضان کی فریضت اور اہمیت کے مطالق اپنے پیراگراف میں لکھنا ہے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن پاک کو نازل کیا رمضان کی روزے رکھنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے آپ نے پیارے پیرا الفاظ میں پیراگراف لکھنا ہے امید کرتے ہوں آپ کو لیسن کی سمجھ آئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا گرمی سے بچے اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دیں